جو اس وقت ورلڈ ٹیسٹ کرکٹ کے نمبر ون بولر ہیں ان کی ٹیسٹ میں سینچریز پاکستانی ٹیسٹ ٹیم میں بابر آزم کے علاوہ سب سے زیادہ ہیں وہ ہے ایشوین اور جدے جا آپ جب بھی ان لوگوں کو دیکھیں گے ہر میچ کے اندر آپ کو آکے یہی لگے گا کہ وہ اسی طرح ہی کھیلتے ہیں جس طرح ان کا پہلا میچ ہے وہی ہنگر ان کے چہرے پر نظر آتی ہے اور بنگلہ دیش کی ٹیم مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی وہ زون سے باہر نکلی نہیں ہے جو پاکستان میں ہال کر کے گئے ہیں وائڈ ووش کر کے گئے ہیں یہاں پہ انڈیا میں کھیل رہے ہیں آپ نمبر وان ٹیم سے کھیل رہے ہیں انڈیا میں بڑی بڑی ٹیمیں آتی ہیں بڑی سٹرگل کرتی ہیں اور ایشوین کی والدہ جب بیٹھی ہوئی تھی نا جب پچاس ہوئی تھی وہ تعلیم بجھا رہی تھی اہاہ ایک زبردہ جی الفاظ نہیں ہے مار جی کو سلام کی بیٹے کو جو دعائے دی بیٹے نے اپنے ملک کے لئے سینچری بنا کے یہ دو اتنے اچھے اور شاندار پرفارمر ہیں کہ آپ سمجھیں کہ ایٹ ٹائمز تو لگتا ہے کہ شاید یہ انڈیا جو ہے وہ تیرہ پلیس کے ساتھ کھیل رہا ہے کیونکہ یہ پروپر بیٹسمن والا کام بھی کر جاتے ہیں اور جب بالنگ کرنے آتے ہیں تو وہ بالنگ والا بھی کام کر جاتے ہیں بنگلہ دیش کے خلاب پہلے ٹیسٹو میچ میں جس طریقے سے روی چندران اسوین نے ستک ڈھوکا ہے اور جس طریقے سے ناہی درانہ کو بڑھ بڑھ کے چھکے مارے ہیں پاکستانی میڈیا کر رہے ہیں کہ یہی ناہی درانہ تھا جو بابر آجم کو لگتار اوٹ کر رہا تھا اور آج وہی ناہی درانہ کو ٹیم میڈیا نے کس طریقے سے دھو ڈالا پاک میڈیا کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو روی چندران اسوین جیسا بلے باج نہیں ہے اس طریقے سے بنگلہ دیش کے گیندواجوں کے سامنا کر رہے ہیں اور صدق بنا کٹ کریج پر ڈٹے ہوئے ہیں تو اس کو لے کر پاکستانی میڈیا میں کبھی ہاہکار مچا ہوا ہے اور بنگلہ دیش کی ٹیم مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی وہ زون سے باہر نکلی نہیں ہے جو پاکستان میں حال کر کے گئے ہیں وائیڈ ووش کر کے گئے ہیں جہاں پہ انڈیا میں کھیل رہے ہیں آپ نمبر وان ٹیم سے کھیل رہے ہیں انڈیا میں بڑی بڑی ٹیمیں آتی ہیں بڑی سٹرگل کرتی ہیں اور آپ کے پاس جو ڈوانٹیش تھا پہلے ٹاؤس جیت کے بیٹنگ کرنے کا وہ میرے خیال سے آپ نے ضائع کیا ہے کیونکہ انڈیا ٹیم کے پاس وہ سٹینٹ ہے وہ ابیلٹی ہے مشکل ٹائم سے نکل جاتے ہیں اور نکل گئے ہیں جیسوال نے پچاس رنز بنایا اپنی فارم کنٹینیو رکھی ہے تو بڑا زبردست ٹیلنٹ اور اپنی جیسے انگرنڈ کے خلاف فارم چھوڑی ہے وہ ہی کنٹینیو کیئی ہے تو دیر کے بعد کھینے لے گئے لیکن آپ نے آپ کو بڑی جلدی انہوں نے ارجرس کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست بیٹنگ کر کے دکھائی ہے کیا مزہ آیا بیٹنگ دیکھنے کا اور تیس رنز بنایا ہے آپ دیکھیں آج کل کی کرکٹ میں رنز جب تک نہیں چلیں گے پریشر نہیں ریلیز ہوگا اس پارٹنشپ نے وہ پریشر ریلیز کر کے دکھایا اور رنز کر کے دکھائے ہیں ایک سو آٹھ بولوں پر سینچری کی ہے کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک وہ سپنر ہے اسپیشلی سپنرز ہے اس نے ایک سو آٹھ بولوں پر ہنڈرڈ کر کے دکھایا ایک سو سترہ بولوں پر ایٹی سکس جڈو نے بنائے ہوئے ہیں تو یہ بھی ہنڈرڈ کے قریب آتے ساتھ یہ ہنڈرڈ بنا گیا تو کتنی بڑی ایچیمنٹ ہے یہی تیم ایفرٹ ہے یہی ہے کہ میں تیم میں کھیل رہا ہوں تو کس لیے کھیل رہا ہوں اپنے لیے کھیل رہا ہوں کہ تیم کے لیے کھیل رہا ہوں جب آپ تیم کا سوچ دیں تو اٹومیٹکلی آپ بڑا پرفارم کر دیتے ہیں تو میرے گاہ سے کمال کی پارٹنشپ لگی ہے مزہ ہے آپ بیٹنگ دیکھنے کا اور ایک مشکل سے کیسے نکلا جاتا ہے ایک یہ پارٹنشپ ہے ایک ہم نے دیکھی ہے پاکستان میں پنڈی پنڈی میں جیسے لٹن کمار نے بیٹنگ کی یا ہنڈرڈ کی یا اس کے ساتھ میندی حسن نے یہ اس ٹائپ کی بیٹنگ ہے تو ایسی بیٹنگ جب ہوتی ہے تو بندہ بڑا انجوائے کرتا ہے تو میرے گاہ سے انڈین ٹیم جانتی ہے کہ ہم نے اپنی کنڈیشن سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے اور مشکل سے کیسے نکلنا ہے ایک سیٹل ٹیم ہے نمبر ون ٹیم ہے لیکن یہاں بھارت کا جو ایکسپیرینس ہے بھارت کے جو دو مین پیلرز نیچے آکے جن کو بھارت بڑے عرصے سے بھارت کا جو ہے نا پورا بوجھ سنبھالتے ہیں بولنگ میں بھی اور اکثر جب اس طرح کی سیچویشن ہو جائے بیٹنگ کے اندر بھی وہ ہیں ایشوین اور جدیجا اب ایشوین اور جدیجا کوئی وجہ ہے ان کی پرفارمسز کرنے کی بکوز آپ جب بھی ان لوگوں کو دیکھیں گے یہ لوگ جتنی بھی کرکٹ کھیل گئے ہیں بہت ایشوین بھی جدیجا بھی ہر میچ کے اندر آپ کو آکے یہی لگے گا کہ وہ اسی طرح ہی کھیلتے ہیں جس طرح ان کا پہلا میچ ہے وہ ہی ہنگر ان کے چہرے پر نظر آتی ہے دسپلن ان کے بیٹنگ کے اندر یا بولنگ کے اندر نظر آتا ہے ان کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پریکٹسیز کی ہوتی ہے ان کا سکل لیول جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ جو ہے نا ہائیس لیول پہ اپنے ملک کو سرف کر سکتے ہیں اور آج ایک دفعہ پھر بھارت جب مشکلات کا سامنا تھا بھارت کو بنگلہ دیش کے گینسٹ اور ایشوین نے اور جدیجا نے ایک سو پچانوے ہنڈرین نائنٹی فائیو رنس کی پارٹلشپ لگائی ہے اور جو کہ ایشوین کی بات کریں گے ایشوین نے سینچری کھڑکا دی ہے اور جدیجا نے ایک سو پندرہ بولوں پہ چھاسی سکور کیا ہے ایشوین نے ایک سو بارہ بولوں پہ ایک سو دو تو نہ صرف ان دونوں بھلے بازوں نے بھارت کی جو کشتی ڈوب رہی تھی اس کو سنبھالا سہارا دیا بلکہ بڑے کوک سیسشن میں انہوں نے سکور کیے انہوں نے ان کا جو سٹرائک ریٹ یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے وہ بھی آؤٹسٹیننگ ہے پاکستان ٹیسٹ ٹیم میں جتنے کرکٹر ہیں انکلوڈنگ کپتان شان مسود کے اور محمد رزوان کے سوائے بابر آزم کے ایشوین کی سینچری سب سے زیادہ ہیں میں آپ کو ایک ایک کر کے سب کا بتا دیتا ہوں شان مسود کے چار سو ہیں رزوان کے تین سو ہیں سوشکیل کے تین سو ہیں سلمان اگا کے دو سو ہیں عبداللہ شفیق کے چار سو ہیں صرف بابر آزم ایسے بلے باز ہیں جن کے نائن سینچری سے ہیں باقی سب بلے بازوں کی سینچری ایشوین سے کم ہیں آپ کو توڑ رہا ہوں دونوں کی ٹیسٹ سٹیٹس کو پاکستان اور انڈیا کو کہ آپ ان کا دیکھیں کتنے ایکسپیڈنسٹ اور آپ ہمارے دیکھیں کہ ان کے بولر کے برابر ہمارا سو کسی کا نہیں ہے سوائے ایک بابر آزم کے اور آپ کو معلوم ہے بہت کم لوگ انڈین بھی بہت کم جانتے ہوں گے کہ ایشوین کا پہلا سو تیسری ٹیسٹ میچ میں آگیا تھا اور ان کی کلیکٹیو لی وہ تیسری ایننگ تھی ویسٹ انڈیز کے خلاف انہوں نے سو کیا لیکن یہ دو پلیئر ایسے ہیں یہ ایشوین اور جڈے جا یہ دیکھیں نا گھبارے بھی بیچ میں پھوٹ گئے ہیں کہ بات بلکل ٹھیک ہو رہی ہے یہ دو اتنے اچھے اور شاندار پرفورمر ہیں کہ آپ سمجھیں کہ ایٹ ٹائمز تو لگتا ہے کہ شاید یہ انڈیا جو ہے وہ تیرہ پلیئر کے ساتھ کھیل رہا ہے کیونکہ یہ پروپر بیٹسمن والا کام بھی کر جاتے ہیں اور جب بولنگ کرنے آتے ہیں تو وہ بولنگ والا بھی کام کر جاتے ہیں یہ گیارہ ورسیس تیرہ دیکھنے میں یہ ہے ظاہر ہے کہ ایک ہی باڈی میں اشوین اور ایک ہی باڈی میں جڈے جا لیکن ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جب بیٹنگ کرنے آتے ہیں ایٹ ٹائمز تو ایسا لگتا ہے آج دیکھیں نا رنہ بال پارٹنرشپ آ رہی تھی ستر پچھتر رنہ بال اشوین رنہ بال ہی آلموس کیا نوے کا پلس کا سٹرائک ایٹس ہو ہی ہوتا ہے بھائی نوے پلس کا ہے کی نہیں تو جب اتنا شاندار سٹرائک ایٹ انہوں نے یہ کھیل کے بیٹنگ کی تو آپ کو پورے بیٹسمند نظر آ رہے ہیں اس طریقے سے تیس رن پر بھارت کا تین بکیٹ گیر گیا تھا لگ رہا تھا کہ بھارت سو رن بھی بنا پائے گا یا نہیں لیکن اس کے بعد یساسوی جیسوال اور پند نے کافی ساندار بیٹنگ کیا اور جو بچا کچھا تھا وہ روی چندرنہ اسوین اور رویندر جیڈے جانے کا توفانی بلے باجی کی ہے کمران اکمل کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیز کے گیندباد سوچ رہے ہیں کہ بابر آزم بلے باجی کر رہے ہیں لیکن بنگلہ دیز کے بولر کو سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں کھیل رہے ہیں بلکہ ٹی میڈیا کے ساتھ کھیل رہے ہیں جس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک بلے باج ہے اور جس طریقے سے آج فینٹہ لگایا ہے ناہی درانہ جو کافی پاکستان میں گھاتک ثابت ہو رہے تھے وہی ناہی درانہ آج ٹی میڈیا نے اسپوج کر کے رکھ دیا ہے اور جس طریقے سے آئی سی سی ریکنگ میں روی چندران اسوین بولر میں نمبر ون پر ہے سات سو ستر پوائنٹ کے ساتھ رویندر جڈے جو بولر میں ساتھویں نمبر پر ہے سات سو چونتیس پوائنٹ کے ساتھ تو بھارت کے ٹاپ دو گیندواج آج ایسا بلے باجی کر رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ ٹاپ بلے باج بھی ہیں آپ کو بھی لگتا ہے کہ رویندر جڈے جو بھی ستک لگائے گا یہ دی آپ کو لگتا ہے اپنا رہے مجھے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا